ہر روز کی طرح میں نے اپنے کٹو کو سامنے کا کھانا دیا پھر میں اپنے بیڈ روم پر سونے چلا گیا میرا جو ایکوئریا میں زمین سو چار فٹ کی انچائی پر رکھا ہوا ہے اور تینوں طرف سے پیک ہے یعنی تھوڑی تھوڑی سے بس جگہ چھوٹی ہوئی ہے باقی تینوں طرف سے پیک ہے وہ سامنے کی اور سے کھلا ہوا ہے دیوال سے تو جو ایکوئریم کا باسکنگ ایلیا جو میں نے پروائیڈ کیا ہوا تھا اپنے ٹرٹل کا وہ جو ایکوئریم کے گلاس ہے اس سے میں نے دو انچ نیچے وہاں پر میں نے باسکنگ ایلیا پروائیڈ کیا ہوا تھا جس سے افکارس لی میرا جو ٹرٹل ہے وہ باسکنگ ایلیا پر بیٹھا بیٹھتا اور اس پار چلے جاتا تو میں کیا ہوتا ہے ہر رات کو وہاں پر جو ہے وہ کور لگا دیتا تھا پر میں اس رات کو بھول گیا کور لگانا کی اوپر مجھے کور بھی لگانا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ نید آ رہی تھی اس سمیں میری طبیل بھی خراب تھی تو میں نے اس سمیں نہیں لگایا ہوا تھا پھر میں نے رات کو سنا کی ایک دمز مجھے کچھ گرنے کی آواز آئی ہوئی ہے پر میں نے اتنا دھیان نہیں دیا کیا چیز ہے پھر میں سو گیا تو میں نے صدیری جب ہوت کر دیکھا تو میرا جو کٹو تھا وہ اپنے ایکویڈیم اپنے جگہ پر نہیں تھا مجھے روک دکھ ہوا بہت زیادہ کی کیا پتہ یہ میری مسٹیک سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا اسے وہاں پر فود ملے گا یا نہیں ملے گا کیا یہ کسی جانبر کے ہاتھوں مارت نہیں جائے گا یہ سب کچھ میرے من پر چل رہا تھا میں نے اس کو پورے گھر پر اپنے پورے گھر پر دیکھ لیا تھا کہیں نہیں ملا دو دن بیٹ چکے تھے مجھے میرا ٹرائڈر نہیں ملا تھا اب مجھے اس کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی تو میں نے کیا کرا کہ میں ایک پیلیم شاپ گیا اور وہاں پر جا کر دیکھا تو ایک وہاں پر مجھے ملا سنگاپوری ایمپورٹی ٹرڈر تو میں اسے بائی کر لیا جس کی پر میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو کنائے رکھی ہوئی ہے تو میں اس کو بائی کر کر لیا اور میں نے اس کو رکھا اس جگہ پر جہاں پر گیا کٹو تھا میں وہاں پر رکھا تو وہ بہت اچھے سے سوئنگ وغیرہ سب کچھ کر رہا تھا اب میرا جو کٹو تھا ایک گھنٹے بعد میں جو ہے میں نے ایک جگہ بھول گیا تھا میں ڈھونڈنا کیونکہ میرے گھر کے پیچھے ایک گڑھا تھا وہ کم سے کم دو فٹ نیچے گڑھا ہوا تھا اور وہاں پر میں دیکھنا بھول گیا تھا تو میں نے کہا چلی آخری بار وہاں پر دیکھ لیتے ہیں میں نے اپنے موبیل کی کلی سلائٹ چالو کی اور وہاں سے میں نے دیکھا تو اندر میرا کٹو جو تھا وہ بہت گندہ بہت مہلا جو تھا وہ بیٹھا ہو رہا تھا پھر میں نے اس کو دھویا مجھے بہت خوشی ہوئی کیوں میرے پاس اب دو دو ٹرٹل ہو چکے تھے پھر میں نے اپنے کٹو کو بہت زیادہ دھویا اس کو اچھے سے سکوٹن سے میں نے اس کو پہنچا ہوئی تو میں نے اس کو دیکھا کہ ڈسیز ہو چکی تھی اسے وہ تھی کہ اس کی پوری چمڑی تھی یا پھر جو بھی کہہ دیں وہ جو ہنا دیرے دیرے گل رہی تھی اور سفید ہو رہی تھی تو میں گھبرا گیا تھا کہ کہیں میرا ٹرٹل پھر یعنی مرد تو نہیں جائے گا پھر ایسا تو کچھ نہیں گیا تو وہ دیرے دیرے ریپیار ہو چکا اب میرے پاس دو دو ٹرٹل ہیں پھر جب وہ گھویا تھا دو دن یا ہاں دو دن بعد مجھے ملا تھا اور بہت بھونکا تھا پھر میں نے اسے اپنا ٹرٹل فود دیا تو بہت زلدی زلدی وہ کھا رہا تھا کیونکہ بہت تیج وہ پھونکا تھا پھر مجھے خوشی ہوئے ہیں کہ میرے پاس ہم دو دو ٹرٹل ہیں اگر آپ کو ویڈیو پر سمجھ آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ کر کر بتائیے گا کہ یہ سٹوری کیسے لگی موسیقی